بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جاتا ہے کبھی کسی چیتے شیر کہتے چڑھ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا جانا کا ہے اب آپ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکنیاں چرا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہی شرط ہے ہوئی تھی کہ آپ آٹھ سال تک میرے گھر کی خدمت کریں بکنیاں چرائیں باہر کونے سے پانی لے کے آئیں تو پھر میں دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں گا تم سے آٹھ سال اور پھر حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگر دو سال اور زیادہ کر دیں یا دس سال پورے کر دو تو تمہاری طرح سے مہربانی ہوگی ورنہ آٹھ سال تمہیں میرے گھر میں خدمت کرنی پڑے گی پھر بیٹی کا نکاح کروں گا حضرت شعیب علیہ السلام نے آفر کر دی اور اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے کہ اگر لڑکا اچھا آپ دیکھیں لڑکے میں کوالیٹی دیکھیں اس پہ خوبی دیکھیں تو آپ خود آفر کر دیں کہ یار آپ بہت ہمیں اچھے لگتے ہیں اگر آپ ہمارے گھر میں انٹرسٹڈ ہیں اپنے والدین کو بھیجی ہے ہماری بیٹی گرشتے کے لیے اس میں کوئی شرم کی بات یہ ہندوانہ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے ہمارے ملکوں کے اندر اور نہیں ہم کڑی آنے یا کڑی آنے یا کڑی آنے یا کڑی آنے ہیں منڈا چنگا دیکھو اس کو آفر کرو اگر تیسرے ذریعے سے کرو تو کوئی بات نہیں ڈائریکٹ بھی اگر کر دیں جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے ڈائریکٹ ہے جو مسحر صلی اللہ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کیونکہ جو مسحر صلی اللہ علیہ السلام میں جو انہوں نے دیکھ لیا تھا وہ نظر نبوت تار گئی تھی کہ یہ آدمی معمولی نہیں ہے یہ فیوچر میں جا کہ اللہ تبارک وطال اس میں کوئی کرم کرنے والا ہے اس میں بڑی خوبیوں ہیں اور ابھی ہم نے دیکھا اجنبی لڑکیاں میری بیٹیاں گئیں اور انہوں پانی بھر کے دے دیا امین ہے قوی ہے اور جانت دار ہے وفادار ہے نیک دامن ہے تو سمجھ گئے کہ خوبیوں والا ہے آپ نے خود آفر کر دی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے لوکت وہ وہ ہمارے معاشر کی گندگی ہے اور کہا ہے آپ پہ کوڑی دیندہ پھردہ یار لگ دا کوڑی جی کوئی ڈیفیکٹ ہے لگ دا ہے کوڑی دا کوئی نکاح شکاہ نہیں ہو رہی ہے اس کیا آپ پی دیتی یہ لانت اور ہماقت ہے ہمیں انبیاء کی شیار انبیاء کی سنتیں بھول گئی ہیں قرآن کے حقائق ہمیں پتا نہیں ہے ایسی باتیں ہم کرتے ہیں تو حضرت شیبن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور کہا کہ دو سال زیادہ کر دو کہ تمہاری طرف سے تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہاں آٹھ سال تو پوری خدمت کروں گا میں باقی دو سال میں اپنی طرف سے اگر نہ بھی دوں تو پھر آپ برا نہ منائیے گا یعنی پہلے ایک معاملہ صاف کر لیا دو سال آپ نے ترسے نہ دو تو برا نہ منائیے گا اور قرآن ہی یہ سارے قصے بیان کر رہا ہے پھر جب آٹھ سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سال مزید خدمت میں دے دی ہے تو دس سال حضرت شیبن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور بکریاں چلاتے ہیں ان کی اور کوئن سے پنی بھر کے لاتے گھر کا کام کاج کرتے ایک مرتبہ بکریاں چلانے نکلے ہیں ایک بکری بھاگ گئی گلے سے الگ بھاگ گئی آپ اس بکری کے پیچھے بکری آگے آگے پیچھے پیچھے اتنی دور نکل گئے کہ پیچھے پورا گلہ نظر نہیں آرہا پورا ریور نظر نہیں آرہا وہ بکری کے پیچھے بھاگ رہے دور کہیں جہاں کے بکری تھاکار کے رک گئی اور یہ بھی تھاکار کے اس پر رک گئی یہاں تک کہ کانٹے لگ گئے پاؤں میں پتھر لگ گئے چھالے پڑ گئے اور بری حالت ہو گئی پسین اور پسین آپ جہاں کے بکری کو پکڑا کیا ہونا چاہیے تھا کوٹو کوٹو کے نہیں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس بکری پتر سارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کو یوں گود ملے لیا جیسے بیٹی کو گود ملے تھے اور اس کے اوپر سے گرد ہٹارے لگے مٹی ہٹارے اس کا موں صاف کرنے لگے اس کے پاؤں صاف کرنے لگے اسے مٹی جھاڑنے لگے اور کیا فرمایا کھا کہ تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا میرے پاؤں کے آب لو پر رحم نہیں گئے میرے پاؤں میں پتھر اللگ گئے کانٹے لگ گئے اے بکری تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر تو رحم کر دی تجھے اپنے آپ پر بھی رحم نہیں کی تیری حالت کیا ہو گئی ہے تو نے اپنے آپ کو بھی تھکایا میرے تھک نہیں کیا اگر تجھے پرواہ نہیں تھی کم از کم تو اپنی تو پرواہ کرتی خامقہ بھاگ رہی ہے اس سے باتیں کر رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں اس کو چھاڑ رہے ہیں بھر یہ گفتگو ہو رہی ہے اور سینے سے لگا رہے ہیں تو تھنگ گئی ہوگی تو یہ کتنی تکریف ہوئی ہوگی کتنا میلو تو بھاگی ہے کہ پیچھے نیوڑ مجھے نظر نہیں آتا یہ گفتگو کر رہے ہیں بس ادھر یہ حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور آسمانوں پر ان کے لئے نبوت کا فیصلہ ہو رہا ہے اللہ نے کہا ہے معالمِ ملکوتی اے فرشتو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھو موسیٰ کو موسیٰ کو دیکھو اس بکری پر دیکھو ترس کھا رہا ہے ایسے پیار کر رہے ہیں بیٹی کو پیار کرتے ہیں غیز و غزب میں آکھ اس کو مار نہیں رہا بلکہ محبت سے اس کو چوم رہا ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر تجھے رحم نہیں ہے اپنے آپ پر تو رحم کرتی دیکھو رحم اور ترہوں کا یہ عالم صبر اور تحمل کا یہ عالم موسیٰ کے اندر ہے تو میں نے اب سمجھ لیا ہے کہ موسیٰ نبوت کے قابل ہے آئے فرشتو سن لو میں موسیٰ کو نبوت دینے والا ہوں تمہیں کیا پتہ تمہیں یہاں کیا سوچتے ہو بس نبوت کا فیصلہ ہو گیا ملائکہ نے دیکھا کہ رب زجل عرفہ کی آپ صحیح کہتے ہیں یہ پیغمبرانہ شان تو یہی ہے جس میں سبر و تحمل اس لیول کا ہو واقع پیغمبر بننے کے قابل وہی ہے پھر وہی موسیٰ ہیں پھر اس کے بعد ان کو کوہتور جب وہاں سے رخصت ہوئے نکاح ہونے کے بعد دس سال کے بعد جب رخصت ہوئے تو کوہتور پر اللہ تبارک وطان ان کو نبوت عطا فرمائے اس وقت تک نبوت نہیں تھی جب بکریں چرا رہے ہیں اس لئے کہ اس وقت ان کے تحمل پیدا کیا جا رہا ہے سبر و تحمل کی طاقت پیدا کیا جا رہی آزمائشیں توڑی جا رہی ہیں پھر نبوت عطا کر دی اور کوہتور پہ نبوت کا اعلان کر دیا ان کو نبوت مل گئی اور نبوت ملی اور پھر اللہ تبارک وطان وہ مقام کلیم اللہ کو عطا کیا اللہ تبارک وطان ان کو اپنا دوست بنا لیا اور صبح شام اللہ تبارک وطان ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کو کلیم اللہ قرار دی